موسیقی یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے نچلے کمزور طبقے کو پوٹیک کریں یہ ہیلتھ کارٹس آپ کو اللہ سلامت رکھے آج کل آپ کی مشکلیں کچھ زیادہ ہیں آپ کو اس میں ہم مدد کرنے کے لیے تیار ہیں آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ گندہ لگائیں اس حکومت کو گرانے کے لیے ہم آپ کے ساتھ گندہ لگا دیں کیس میں نواز شریف کو صدا دی وہ کیس ہی نہیں جس کیس میں کچھ ہو سکتا تھا کچھ مجھے پتا نہیں ہے کیا اندر کھانے اس کیس میں اس کو بری کر دیا جا قوم اس بات کے لیے تیار نہیں ہے کسی قیمت پہ تیار نہیں ہے کہ چوروں کو باہر جانے دیا جائے ڈیل اور ڈھیل دونوں قوم کو قبول نہیں قانون اور آئین کی حکمرانی ہونی چاہیے چاہے جو بھی کوئی کیوں میں تو اس کو بلو رانی محبت میں کہتا تھا انہیں جس ہاسپٹل میں لا کے رکھا گیا ہے وہاں پر کارڈیک وارڈ تک نہیں ہے وہاں پر کوئی کارڈیالوجس نہیں ہے تو یہ تو ایسی مثال ہے کہ اگر کسی کو پیٹ کے درد کی شکایت ہو اور اسے ای این ٹی ڈاکٹر کے پاس لے جائے جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز لائن میں ہوں ہفتہ مغری آج بات کرے تو آج بھی سیاسی ماحول کافی گرم نظر آیا مانا کے ملک میں سردی کی لہر ایک دفعہ پھر سندھ بلوچستان پنجاب کے پی کے اور کہہ سکتے ہیں گلگت اور کشمیر میں دوبارہ نظر آ رہی ہے مگر اس کے ساتھ سیاسی سرگرمیاں اور خاص طور پر کہہ سکتے ہیں رہنماؤں کے توفوں کے رکھ ایک دوسرے کی جانب ہے اور روزانہ کی بنیاد پر جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ بیسک ایشو جو ہیں میرے اور آپ کو اس کو چھوڑتے ہوئے اب اپنی جان بچانے کے لیے حکومت کے لیے ہماری کار کرتے کی آپ کے سامنے ہم اتنا کام کر رہے ہیں اور اپوزیجن کے لیے کہ ان کا کام سمجھ میں نہیں آرہا کہاں ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ آج آخری الفاظ اگر سنے ہوں گے آپ نے جناب عاصف علی زداری نے جس طرح سے کہا کہ صحافی حلقوں پر اس وقت سے مشکل جو ہے سے گزر رہے ہیں اور آپ ہمارے سے کندھا کندھے میں ملائیں مل کے اس حکومت کو گراتے ہیں تیہے کہ اس وقت صورتحال تمام اداروں کے ساتھ ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ صحافی جو روزانہ کی بنیاد پر ڈیلی ویجز پر بیچارے کام کرتے ہیں ان کی بھی جو زندگی ہے کافی اس وقت مشکل گزر رہی ہے اور ڈیلی کی بنیاد پر جو ہے ڈاؤن سازی ہو رہی ہیں اور مختلف چینل اور اخوار افتو سے جو ہے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے اسی کہہ سکتے ہیں پسمندر میں آصف علی زداری نے بات کی کہ ہمارے دور میں آپ کی صورتحال کیا تھی اور آج کی صورتحال پر ہمارے ساتھ کندھا ملائیں اس حکومت کو گرا سکتے ہیں مگر تیہے کہ آصف علی زداری کی اپنی خواہش ہو سکتی ہے مگر صحافیوں کی جو کام ہیں وہ حقائق پر ممنی خبروں کو دنیا تک پہنچانا اور صحافتی حلقوں کا کام ہے کہ ملک کی اصل اکاسی کرنا اور وقت حکمران کو آئینہ دکھانا کہ آپ یہ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آتے ہیں جناب سابق وزیراعظم کہہ سکتے ہیں کہ نواز شریف کی اس بیماری کا جس پہ ایسن اقبال نے کہا کہ اگر آپ کو کان میں درد ہو اور دار میں درد ہو تو اینٹی سپیشل کے پاس جانا پڑے گا اور یہاں پر تو وارڈ بھی سرے سے موجود نہیں یہ ڈاکٹر بھی موجود نہیں اور یہ رپورٹیں ہیں جو اٹھارہ دن پہلے کی تھی ان کو لے کر جو ہے میڈیا میں ابہم پیدا کیا جا رہا ہے پاکستان تریقہ انصاف کے کئی رہنماؤں کے جانب سے کہ سابق وزیراعظم جناب جو ہے نواز شریف کو جو ہے دل کا آرزو جو ہے اس میں اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ خطرات لاحق نہیں ہیں جس طرح سے بیان کر رہے ہیں خاص طور پر لیڈرشپ کر رہی ہے کہ شاید دلواز شریف کی جو صحت ہے وہ کافی خراب ہے یہ ایک اس کو بھی سیاسی نکتے پہ لے کے آگئی ہے پاکستان تریقہ انصاف اس کے ساتھ آج کہہ سکتے ہیں کہ منی لارڈنگ کا کیس بڑا اہم کیس اس میں آصف علی درداری آنور مجید اور ان کے ساتھیوں کا کیس اگر کہہ سکتے ہیں کہ لیب نے آج ان کی کہہ سکتے ہیں کہ اسلام آباد منتقل کرنے کا فیصلہ کیا کہ وہ کیس بڑا اہم ہے اور اسلام آباد میں اس کی جو ہے آگے جو پیش رفت ہو اس پہ اسلام آباد میں ہو اور وہاں پر فریال ٹارپور صاحبہ اور آصف علی درداری اور صاحب علی کے وزیراعلا مراد علی شاہ اور دیگر جن کے اوپر چارجز ہیں وہ وہاں اسلام آباد میں پیش ہو سکیں اس کے ساتھ ساتھ وزیراعلا کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب جس کے روزانہ کی بنیاد پر سادگی کے چرچے اور وسیم اکرم کا نام جو دیا ہے درجہ جو دیا ہے جناب عمران خان نے تعریفیں کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں مگر وہ جناب جو ہے اس کے اوپر اس وقت تمام سیاسی پارٹیاں اور خاص طور پر پنجاب کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسا وزیراعلا ہے جس کو پتا ہی نہیں ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے بیسک ایشو کیا ہے مطلب کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے حیرانگی ہوئی کے وفاقی وزیر پیٹرولیم نے کہہ دیا کہ جو گیزر استعمال یہ بھی ایک کہہ سکتے ہیں کہ لجری فیملیاں یا جو افورڈبل بندے ہوئے وہی کر سکتے ہیں اسی لئے ہم نے بل میں جو ہے اضافہ ہوا اور لوگوں کو جو ہے پہنتالیس ہزار چالیس ہزار اور تیس ہزار ستائیس ہزار رفے کا بل آیا اور اسی وجہ سے ہی آیا اور اس کے بعد میں جو ہے یا تو آپ ہم بھی لگریوں پہ پانی گرم کرتے تھے کیا وجہ ہے کہ آج کیپی کے میں بلوچستان میں یا پنجاب میں اندرلسن میں یا کراچی کے مختلف شہروں میں لوگ جو ہے گیزر چلاتے ہیں ایسی ہے اگر چیزیں استعمال کریں کہ تو آپ کو لجری لائف چاہیے تو بل تو دینا پڑے گا تو مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ حکومت اس ملک کو کہاں لے کے جا رہی ہے مگر میں اب بڑا آج کا اہم ایشو ہے سواد سواد ایک اس ملک کا اس صوبے کا بڑا اہم شہر ہے اہم کہتے ہیں کہ کیپی کے وادی سواد جو ہے کہ سکتے ہیں کہ جنت نظیر ایک وادی ہے اور وہاں سے وزیراعلا کیپی کے بھی اسی شہر سے اور اسی مالکنٹ زلدے سے جو ہے تعلق رکھتے ہیں مگر مجھے سمجھ میں نہیں آرہی کہ مراد سحید صاحب جو ہے امران کھان آئیں گے تو پہلے دن آئی ایم ایف کے موں پہ پیسے دے ماریں گے اور کرزہ اتار دیں گے مگر یہ جو پوٹے چل رہے ہیں یہ وہیں سے ہیں اگر آج اس ہسپیٹل کا دکھائیں یہ کوئی تھرپارکر کا ہسپیٹل میں دیکھ کے آئے ہوں نسبتاً میں سمجھوں گا آنئیر میں یہ کہتا ہوں کہ بہت اچھا ہسپیٹل تھا تھرپارکر کا مٹھی کا مگر یہ ہسپیٹل جو ہے اتنا پرانا اور قدیمی ہسپیٹل ہونے کے باوجود سالانہ تین کروڑ جو ہے بائیس لاکھ روپے کے اخراجات ہیں اور یہ یہ ہسپیٹل جو ہے بڑا اہم ہے اور اس ہسپیٹل سے اور اس شہر سے جو ہے دوہو صوبائی وزیر وزیر علا اور اس کے ساتھ ساتھ وفاقی وزیر اور کئی مشیر کئی سینٹ میں بیٹھے ہوئے نمائندے دیئے ہیں مگر اس کے باوجود جو ہے اس شہر کی صورتحال یہ ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آرہی کہ یہ کیپی کے کا وزیر علا کیسے ہے اور نیا کیپی کے اور نیا پاکستان کیسے بڑھنے جا رہا ہے یہ تمام ایشو آج کے پروڑرام میں جو ہے ڈسکس کریں گے میرے موزس قریمان میرے پہلے موزس قریمان ہے سینئر سیاستدان ہے زین انساری صاحب پاکستان مسلمی قنون سے تعلق آپ کا آپ کا بہت شکریہ صاحب آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سعید آفریدی صاحب میں رکون ہے پاکستان تحریک انصاف سندھ ہے اور آپ کا بہت شکریہ صاحب آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہیں تھوڑی دیر میں رفیق بٹو جوائن کریں گے سینئر صاحبی تذیہ نگار اور ہم سواد بھی جائیں گے جہاں سے ہمیں ہارن سراج جو ہے سینئر صاحبی بھی جوائن کریں گے اور سواد کے اس ایشو پہ پوچھیں گے کہ سواد جو ہے اور نیا کیپی کے میں اس وقت کیا صورتحال ہے مگر سب سے پہلے آتے ہیں نواز شریف کی اس بیماری پر جس پہ آج سیاست ہو رہی ہے کہ ڈیل کی بات ہو رہی ہے کہ ڈیل ہو گئی ہے وفاقی وزیر ریلوے کہتے ہیں کہ بغیر پیسےوں کے جناب نواز شریف کو اس دفعہ جو ہے نہیں چھوڑا جائے صرف پیسے دے کے جان چڑھائیں گے زین انسانی صاحب یا پھر اس پہ بھی سیاست ہوتی ہے کہ واقعتاً میاں صاحب کو دل کا آرزہ نہیں کوئی اور آرزہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مگری صاحب اس کے میاں صاحب کے ٹیسٹے ہوئی ہیں بورڈ بیٹھا ہے اور پہلے ان کی بدنیتی تو یہی تھی کہ جو معالج تھا پاکستان میں میاں صاحب کا اس کو بورڈ میں شامل نہیں کیا گیا تھا لیکن جب لوگوں نے ڈیمانڈ کی کہ یہ بڑا ظلم ہے جو اس کا معالج پاکستان میں ہے وہ اس کو آپ بورڈ میں کیوں نہیں آپ شامل کر رہے ہیں برحال انہوں نے خود اچھا ہو گیا تو وہ رپورٹ نہیں دے رہے ہیں رپورٹ شپا رہے ہیں چالو بھائی اس کے بعد یہ معالج بھی اس گروب میں گیا جو انہوں نے بورڈ بنایا تھا تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو بڑا ظلم ہے کہ تین مرد پاچ وزیر آزم ہوا ہو اور اس کو یہ جے جماریاں لگی ہوئی ہیں اور اس کو آپ جلدی باہر مرک بھیجو اور انہوں نے وہ مشرورت جا جنہوں نے ان کا بائپاس کیا تھا سرجری کی تھی اس سے کنسنٹ کرو ان کو دکھایا جائیں اب یہ شیخ رشید جس آدمی جس کو کچھ ہے نہ کیا ہے اسے بکواس کرتا پھر رہا ہے اور اس کے لئے تو محترم عمران خان صاحب نے کی خود کہا تھا کہ تمہیں تمہیں چپڑا سے بھی نہیں رکھوں پس یہ مقدر کا مسئلہ ہے کہ اس کی کوئی تقدیر اچھی ہے جو وہ ابھی اسی انہی کی گورنمنٹ میں وزیر ہے انہی کی مدد سے وہ مگر انہوں نے وہ اس وقت کہا تھا جب ان کو یہ پتا نہیں تھا کہ ان کی اتنی قابلیت ہے اور اتنے ایکسپرٹ ہیں شیخ رشید صاحب اس وقت کہا تھا مگر اب تو شیخ رشید صاحب بڑے اچھے لگتے ہیں ان کو وہ تو اس وقت فرمایا تھا میں یہی ایلس کر رہا کہ اچھا بھی اس کو اس وقت جیسے لگ رہا ہے وہ بغیر کسی دلیل کے بغیر کسی اتھارٹی کے وہ بولتا رہتا ہے صحیح وہ زور تو اس کے پاس چلے رفیق بٹو صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا میرے شوکے لیے یہ حارن سراج جو ہیں سینئر صحافی ہیں اس وقت سوات سے ہمارے ساتھ تلف لائن پہ موجود ہیں میں حارن صاحب آپ سہی سن پا رہے ہیں حارن سراج سہی سن پا رہے ہیں مجھے آپ ہلو جی آپ سہی سن پا رہے ہیں مجھے آواز بہت شور ہے اچھا کوشش کریں کہ آواز آپ تک سہی پوچے مگر اس سے پہلے سعید آفریتی صاحب میں آپ کی جانے بھانگو اچھا کیا مسئلہ ہے کہ ایک طرف وفاقی وزیر ریلوے فرماتے ہیں کہ اس دفعہ جو ڈیل ہوگی وہ بغیر پیسوں کے نہیں ہوگی پیسے لے کے ہی چھوڑیں گے تو یعنی کہ تیہے کہ پیسے لے کر چھوڑنے کی بات کی پھر کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے نہیں چھوڑیں گے تو یہ روزانے کی بنیات پر جو آپ کے وفاقی وزراء بیانات چینج کرتے ہیں یہ کیا ہے سمجھتے بارے کوئی ڈیل ہو رہی ہے ایسی ہے بات بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو سو مچ افطاب صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ وفاقی وزراء نے کچھ بھی کہا لیکن ہمیں اپنے لیڈر اور پاکستان کے وزریعظم عمران خان کے اوپر پورے قوم کو بروسہ ہے اب وہ والا وقت نہیں ہے جو پہلے مکمکہ کا دور ہوتا تھا جو کہتے تھے کہ ہم سڑکوں پر گسیٹیں گے لاہور میں پشاور میں کراچی میں اور اسلام آباد کی سڑکوں پر عوام کا پیسہ ان کی پیٹ کو چھیڑ کر نکالیں گے اور گلے کو جو ہے نا توڑ کر نکالیں گے اب وہ ما شاء اللہ سے بھائی بھائی بن گئے تو اب یہ عمران خان کی حکومت ہے عوام کا حق اور اس کا پیسہ قوم کا پیسہ وہ ان تک پہنچانے میں کوئی قصر نہیں رہے گی نہ کوئی کتائی ہوگی اور نہ کوئی ڈیل اور ڈیل کی بات ہوگی لیکن میں سمجھتا ہوں جس طرح آپ نے بات کی کہ مجھے سمجھ نہیں آرہا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ باقی پارٹیوں کو سمجھ آرہے جس طرح مثلاً کیا سمجھ مجھلاً وزریالہ سندھ کہہ رہے کہ میں پاکستان کو خدا نہ خواست ڈوبتا ہوا دیکھ رہا ہوں تو میں سمجھتا ہوں پاکستان انشاءاللہ ابھی اٹھتا ہوا یہ عوام کو نہیں لگ رہا بازرت کے ساتھ کے پی کے عوام کو نہیں لگ رہا میں نے اسٹارٹ میں آج انٹرو میں میں نے دکھایا کہ سواد کی صورتحال یہ جہاں سے آپ کے خبر پتوں کھا کے فق پتوں کھا کے یعنی کہ وزیرعالہ ہیں سر وہاں کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر بنیادی سہولتیں یعنی کہ الٹرازون کی مشین کہہ سکتے ہیں کہ ڈیلیسس کی مشین ایسی جی کی مشین یعنی کہ سواد جیسی وادی جہاں سے وزیرعالہ نے دیا ہے دو وزراء ہیں وفاقی وزراء ہیں سر وہاں کی صورتحال آپ نے یہ بنائی ہے تو آپ پاکستان کو کیسے بڑھائیں گے اب پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کپک کے ترجمان کو اس پہ لیتے نہیں نہیں مگر میں یہ کہ رہا ہوں کہ آپ کی پارٹی کا ہے میں تو سندھ کو بخوبی جانتا ہوں میں سندھ کا پیدائش ہوں اور سندھ کا رہنے والا ہوں یقینی نہیں آپ اس وقت ترجمانی کر رہے ہیں اپنی پارٹی کی جب آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ کیپی کے میں ہم نے تبدیلی لائی ہے چلیں اگر وزیرعالہ سندھ کے میں آپ کے اس سوال تبدیل کرتا ہوں اس سوال کو میں تبدیل کرتا ہوں میں بھٹو صاحب کی تبدیل جاؤں گا ٹھیک ہے میں وہ ہی کہتا ہوں کہ وزیرعالہ سندھ کا تعلق اگر دادو ڈسٹک جام شروع سے یعنی کہ سیون سے ہے اگر سیون میں بنیادی سہولت مویسر نہیں ہوں گی تو آپ اسملی کے فلور پر پاکستان کے تمام جگہوں پر بات اٹھائیں گے کہ وزیرعالہ کے ابائی گاؤں میں سہولت مویسر نہیں ہے اور آپ کے علیم عدل شیخ صاحب تو ہر جگہ کیمرہ لے کے پہنچ جاتے ہیں آپ پہنچ جاتے ہیں مگر یہاں پر اگر نہیں ہے تو اس پر تو آپ کہتے ہیں کہ جی ترجمان سے پوچھیں آپ نہیں تو وہاں پہ جو کیپی اسملی میں پیپلز پارٹی کے جو نمائندے ہوں گے وہ جا کے وہ بھی کیمرہ چلیں ٹھیک ہے وہ بھی کر کے پوچھیں مگر مگر آتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے سیند کے اندر نہیں نہیں کرنا چاہیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ سوال اٹھاتے ہیں تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ سر آپ کے وزیرعالہ کے جو ہے حلقے میں جو یہ بنیادی سوالت ہے جو آپ لوگوں نے ڈسکس کی اور میں نے جواب نہیں دیا وہ یہ ہے کہ سابق وزیراعظم ہے ان کے وہ اس کے پریویلیجز ہے کہ وہ اس کے علاج ہو مالجہ ہو بار جانے کی اجازت نہیں ہے لیکن ایک بات بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ جو لوگ تین بار ملک وزیراعظم ہو رہا اس کا بائی وزیراعال ہو رہا اور تیس چالیس سالوں سے تقریباً وہ اس صوبے پہ اس اسپتال میں تو دل کا وارڈ ہی نہیں ہے اس اسپتال میں تو دل کا ڈاکٹر ہی نہیں ہے تو میں تو قوم کو یہ بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ سن لے دیکھ لے یہ تفدیلی رفک مبارک صاحب یہ جو سیاسی جو الفاظوں کے ہیر فیر ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے مگر یہ تیہ ہے کہ ڈیل کی باتیں چل رہی ہیں کہ ڈیل ہو چکی ہے تو صرف کتنی حد تک صداقت ہے کہ یہ آپ کو اس کو کرتے ہیں کہ واقعی ڈیل ہو چکی ہے کیونکہ شیرف شید صاحب تو میڈیا ٹاک کرتے ہوئے کہا کہ اس دفعہ پیسہ لے کے ہی وزیراعظم کو قوم کاؤں کے چھوڑیں کیعنی کہ تیہ ہے کہ وفا کی وزیر اگر یہ دعویٰ کرتا ہے اور بات کرتا ہے انہی اراکے پوری میڈیا اور قوم کے سامنے تو جناب عمران خان اور پاکستان تلیقین صاحب پی ایم لین سے ڈیل کر چکے جی یہ باتیں ہیں آپ کی طرح ہم بھی سن رہے ہیں لیکن مجھے اس کے ابھی آسار نظر نہیں آ رہے کہ کوئی ڈیل ہوئی ہے کیونکہ عمران خان کو آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں اور شروع سے وہ ایک پختہ یقین کرنے والے آدمی ہیں اور اس میں مجھے یہ نہیں چانس کہ وہ اس مرتبہ اس حق میں ہوں گے کہ نواز شریف کو کوئی ڈیل یا ڈیل ملے اور وہ ملک سے چلے جائیں اور نہ اس وقت مسلم لیگ نون اس موڈ میں ہے کیونکہ یہ جو ایک کرس تھا یہ جو داگ تھا پہلے پروز ملشرف سے ڈیل کر کے جانے اس نے مسلم لیگ نون کی سیاست کو پہلے بھی نقصان پہنچایا اور اب بھی اگر ایسا ہوا تو بہت نقصان ہوگا جناب سابق وزیراعظم نواز شریف صاحب ہیں تو پھر تو انسانی اخلاقات تو یہ کہیں گے کہ ان کو جانے دیا جائے اور اگر چھوڑتے ہیں وہ علاج کے لیے تو جا سکتے ہیں لیکن جو ڈیل ہے ڈیل ایک پولٹیکلی ایک برا برا لفظ ہے اور اس کو میں ڈیل نہیں کہوں گا اگر وہ بیمار ہے سوات چلتے ہیں ہارون سراج ہیں سینئر صاحب ہی ہیں ہمارے ساتھ جو ہے اس وقت سوات سے بہت شکریہ آپ ابھی سوئی سن پا رہے ہیں یہ بالکل اچھا یہ بتائیں کہ جیسے ہم آج بات کر رہے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے سن اسمبلی میں رکن ہیں سعید آفریتی صاحب یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں کل آپ نے ایک رپورٹ کی تھی بڑی اچھی وہ میں نے دیکھی بھی سوات میں یعنی کہ کہہ سکتے ہیں کہ وزیراعلا خیبر پختوں خوابی تعلق وہاں سے ہے اور کئی وفاقی وزراء سینیٹر ایم پی ایس اور صوبائی وزی تو اتنی بڑی کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان طریقہ انصاف کی سیاسی اور حکومتی کیابنٹ میں چیپ نسٹر جیسے شہر میں بنیادی سولتیں موجود نہیں ہیں تو کیسے ہے حاروث راج صاحب بہت شکریہ افتاد صاحب آپ نے موقع دیا بلکل افتاد صاحب آپ نے بجا فرمایا وادی سوات جو کہ اپنے حسن سے دنیا میں پہچانا جاتا ہے لیکن بدقسمتی سے بڑی عرصے بعد اس وادی کی جو ہے قسمت جاگوٹی ہے اور یہاں سے الحمدللہ ایک وزیراعلا بیت پاکستان تریک انصاف کا ہے اور ایک وفاقی وزیر جو کہ ہر وقت خبروں کی زینت بنی رہتی ہے اس کے علاوہ مطابق صبح وزرہ بھی ہے اور مطابق جو ہے وہ یہاں پہ ممرانی اسمبلی بھی ہے اور سوات اور مالکن ڈویجن جو ہے یہ پاکستان کے ست سے بڑا ڈویجن ہے دوسرے نمبر پر اور اگر آپ میں بتا جاتا چلوں کہ یہ ستر لاکھ آبادی کیلئے مشتمل یہاں کی ایک ہی تدریسی ہسپٹل ہے جو کہ بہت پرانا ہے اور والی سوات کے دور سے یہ کام کر رہے جس کا نام سے تو شریف کیچنگ ہسپٹل ہے اس ہسپٹل پہ جو ہے جو وزیراعلا کی آبائی علاقے میں ہے اور جو کہ مراد صحیح جو کہ اس وقت وفا کی وزیر ہیں بلکل خبروں کی زینت بھی بنتے ہیں اور بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں سر وہ انصاف کارڈ کہاں گیا جس کا ذکر آج جناب وزیراعظم صاحب نے پورے پاکستان کے لوگوں کو خوشگبری بھی سنائی مگر آج انہی انصاف کارڈ کو جو ہے انہوں نے جوڑا جو ہے کیپی کے کے اس انصاف کارڈ سے گزر تھا پانچ سال میں ان کی کار کردگی اور ہیلپ ایڈیوکیشن اور پولیس کو کہہ سکتے ہیں کہ گیر سیاسی کا دعویہ کیپی کے کے پولیس کو ہم نے گیر سیاسی پولیس بنا دیا تو یہ دعویہ کس حد تک سہی ہے کیونکہ آپ تو وہاں پہ گراؤنڈ پہ موجود ہیں بلکل یہ دعویہ تو ہم صرف سیلیویجن اور اخبارات میں دیکھتے رہتے ہیں لیکن موجودہ جو حالات ہے اگر بات کیجئے تو پچھلے پانچ سال سے پاکستان کے ریکنسات کی اس صوبے میں حکومت ہے جی اور یہ سیدوشریف تیچنگ جو ہسپٹل ہے یہاں پہ ستر سے آسی آسامیہ پچھلے پانچ سال سے وہ یہاں پہ نہیں ہو رہی ہائرنگ کیوں نہیں ہو رہی اس لیے نہیں ہو رہی کہ یہاں پہ ان کے اپنی ایم پی ایس ان کے اوپر یہ ان کا ایک یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا اتنا کوٹا ہے دوسرا ایم پی ایس کہہ رہا ہے کہ یہ میرا بتاتا ہوں آپ ہسپٹل جاتے ہیں تو آپ ہسپٹل تو سہول اپلے میں جاتے ہیں سہت سرد کی بنیادی سہولیات وہ آپ لینے جاتے ہیں تو یہاں پہ اگر آپ چلے جائیں سیدوشریف تیچنگ ہسپٹل میں تو یہاں پہ سٹی سکینگ اگر آپ کو نوبت آجے وہ نہیں ہے ایسی جی اگر آپ کو نوبت آجے یہاں پہ وہ نہیں ہے الٹرا ساؤنٹ اگر آپ کو کہ آج سے کچھ دنوں پہلے یہاں کے مقامی جو ایم پیے ہیں فضل حاکم اور ڈیڈیکٹر مین بھی ہیں انہوں نے کروڑا لوپو سرکاری خزانے سے کروڑا لوپو کی علاجت سے یہاں پہ سٹی سکینگ مشین ٹھیک کروائی سٹی سکینگ مشین ٹھیک کروانے کے بعد تین پہ چار دن وہ چل پائی ہے اور اس کے بعد خراب ہو گئی اور جو بھی مقامی لوگ ہیں وہ باہر سے کرتے ہیں ایسی جی اور یہ سٹی سکینگ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہسپٹال میں اگر پچھلے پانچ سال میں ان کی حکومت ہے اور ہسپٹالوں میں ایچے ڈاٹروں کے بٹھائے ہوا ہے کیوں یہ مشین خراب ہو رہی ہے یہاں پہ باہر جو مشینے لگے ہوئے ہیں وہ تو ٹھیک کام کر رہی ہے وہ تو سالوں میں ایک دفعہ خراب نہیں ہوتی کیا یہ ہسپٹالوں میں جو ٹیکنیشن نے کام نہیں کیا پھر تو میری اور آپ تو پھر جن اپس نے کہنا ہم تو یہ سوال اٹھائیں گے کہ یہ کس طرح منیجمنٹ آپ لوگ نے پچھلے پانچ سال سے مٹھائی ہوتی تو یہ کیا مراد سعید کے سامنے کیپی کے کے صحافی اور سوات کے صحافی کیا آپ سوال نہیں اٹھاتے وہاں کی اپوزشن سوال نہیں اٹھاتی کہ مراد سعید جو ہے قومی ساملی کے فلور پر میڈیا ٹاک شو میں تو بڑا جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں تو وہ یہ چیزیں جو ہیں یہ آئینہ کیوں نہیں دکھاتے آپ آپ جس محصوب وزیر کی بات کر رہے ہیں پچھلے پانچ سال تو اگر ہمیں ان کی زیادہ تر یاد آ جاتی تو ہم ان کو تصویروں میں اٹھا کر دیکھ لیتے ہیں میں یہاں کہا کہ ہائیشی ہوں میں ثبوت کے ساتھ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ مراد سعید کی پچھلے پانچ سال اور پوری زندگی آپ نے کھل لیں کہ پوری زندگی وہ اسلامباد کتنے عرصہ رہے ہیں جب سے یہ ایم این اے بنائے پچھلے پانچ سالوں میں تب سے یہ ان کا چیک کر لیں کہ ان کا ریکارڈ سواد میں اور اسلامباد میں کتنے دن انہوں نے کیا مکہ آیا ہے عرصہ بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا میرے پروڑرام کے لیے اور جو ہے سواد کے جو ہے بیسک جو ایشیوز ہیں وہ شہر قائد سمیت پورے پاکستان تک پہنچا ہے بہت شکریہ مجھے بریکہ کہا جا رہا ہے جب واپس آنگا تینوں میمانوں سے وادی سواد پہ جواب لینے کی کوشش کروں گا کہ اگر وہاں سے چیف نصر کے ابائی گاؤں کی صورتحال یہ ہے تو کیپی کے کے کیا ہوگی اور جناب عمران خان آج صحت کارڈ انڈروڈیس کروایا ہے انہوں نے کہا کہ سات لاکھ سے زیادہ جو ہے لوگوں کو جو ہے اس پر سہولت مویسر ہوگی یعنی کہ دل کا آرزہ میں ہو کوئی بھی آپ کو بیماری ہو اگر آپ پود بھی ہو جائیں کہ دو ہزار سے زیادہ جو وفا کی وزیر صحت نے کہا کہ آپ کو ملیں گے کہ آپ ڈیٹ باڈی جو ہے دس ہزار سے زیادہ آپ کو پیسے ملیں گے کفن دفن کے کہ آپ مر گئے تو یہ جو خواب ہے جو آج دکھایا ہے تو اپنے حلقے کی ان کی صورت حال یہ واپس آتے تو اسی پر بیواد کریں ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں اپنے پروگرام میں اور بریکس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سواد میں اور سواد کا ایشو سواد کا ایشو اسی لیے ہم نے اٹھایا کہ یقینی طور پر سواد اس پاکستان کا بڑا اہم عصہ مگر پاکستان طریق انصاف تاریف کرتے ہوئے تھکتے نہیں تمام لیڈر جتنے بھی ہیں پاکستان طریق انصاف چاہے ان کا تعلق سندھ سے ہو کیپی کے سے ہو برچستان سے ہو پنجاب سے ہو یا آزاد کشپیر یا گلگل سے ہو کہتے ہیں کہ تبدیلی آئی ہے اور اسی تبدیلی کی بنیاد پر لوگوں نے لیکٹ کر کے بھیج آئے مگر مجھے آج جس طرح سے حارم سراج کی میں نے بات سنی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ یہ وفاقی وزی وزیر اعلیٰ کا آبائی گاؤں موجودہ جو وزیر اعلیٰ ہیں اور وہاں پر بنیادی صلی زین انصار صاحب ایک تو تیہ ہے کہ کیپی کے کی یہ صورتحال آپ نے دیکھی کیا کہیں گے یہ ابھی ہم وقفے میں بات کر رہے تھے حفید صاحب سے یہ کرپچن ہے میں کہتے ہیں اس سے زیادہ کیا کرپچن ہوگی وہ کر رہا ہے جو ایکش فوٹو کی مشین وہ بھی بنی ایکش ایک مشین الٹرا ساؤنڈ نہیں ہے اسی جی نہیں ہے اسی جی بھی وہاں بلا کے آتے ہیں یہ ان کے آٹھ دن بھی نہیں چلتی ہے باہر جو مشین لگ ہوئی ہیں وہ چلتی ہیں کس سے کیا مطلب لیا جائے گا مطلب ایسا کام کرتے آتے ہیں تو بھئی وہ آٹھ دے پیسے بھی نہیں کہ خرچ کرتے سارے لے جاتے ہیں پھر بھار مہین کے بعد پیسے لیتے ہوں گی یعنی کہ تیہ ہے کہ جو صوبے کا سربراہ ہے اس کے ابائی گاؤں کی یہ صورتحال ہو تو باقی کیپی کے کہ ہم کیسے بیٹھ لیتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے بھائی آپ جائیں آپ دیکھیں میرے تو کافی دوست ہیں تو آج جو صحت کارڈ کا انٹرڈیوز کروایا ہے خاص طور پر وزیراعظم نے آج بڑی دبنگ طریقے سے بتایا کہ پورے پاکستان کے لوگوں کو یہ صحت کارڈ ملے گا تو سر یہ صحت کارڈ کیپی کے لوگوں کو کچھ بھی ملا تھا وہ کیا اس سے محروم ہے ابھی تک پھر میں تو کہتا کہ یہاں بھی انہوں نے سارے پاکستان کی بات کی تو کسی صحت کارڈ کس کو ملائے نہیں وہ تو آج اعلان کیا نا کہ جی آپ نے اتنا پورے پاکستان کے جو ہے اسریلائٹ کے ساتھ آج اعلان کیا کسی نہیں ملے گا بس وہ اپنے چند بڑے بڑے لوگ ان کو دے دیں گے اور کیا کریں گے اس کی بازی ایسی رہی ہے پارٹی کی مگر مگر سعید آفریدی صاحب میں جس سر تک سمجھتا ہوں کہ آپ مانا کے پارٹی ایک جگہ پہ مگر جو حقائق پہ ممنی باتیں اخلاف تو کریں گے چون اس وقت کی میں نے فوٹیج دکھا ہے ویجل دکھا ہے ویڈرز کے ساتھ سراج آرن سراج کا شاید آپ بات پہ یقین کرے نہ کریں پر یہ تو حقائق ہیں کیپی کے یہ صورتحال ہے دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ تیریک انصاف کا ماضی ہے سانیہ الحمدللہ تیریک انصاف کا وہ ماضی ہے وہ قائد ہے اس کا وہ چیرمین ہے جو نائنٹی ٹو میں اس ملک کو ورلڈ کپ دے گیا سر اس کو چھوڑے نہ تھک گئے جس نے آگے بڑے آج سواد کا بتا ہے آج سواد کا بتا ہے اپنے اصلاح سے دیکلئر کر آئے جس نے سپریم کورٹ کپ جتنے والا آج سواد کو جو ہے اسی جی مشین نہیں دے سکا سر آج نائنٹی ٹو کپ جتنے والا اسی جی مشین نہیں دے سکا نائنٹی ٹو کے کفتان نے آج جو ہے سواد کے لوگوں کو بنیادی سولوتوں سے محروم ہیں میں بتاتا ہوں سواد پہلی بات تو ہے کہ پورا کے پی کے اور بالخصوص سواد اور قبائلی علاقے پشاور مالاکنٹس کی بات کرے پورا سر سر پانس سال ہو گئے اس کے بعد یہ تبدیلیے میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ سن رہے ہیں کہ وہاں کے صحافی بھی آج برملا کہہ رہے ہیں کہ یہ حالات ہیں میں ان کو بھی شہواز دیتا ہوں مجھے خود وہاں کا پتہ نہیں ہے لیکن یہ آواز اٹھانا یہ مسائل اجاگر کرنا یہ وہاں کے حالات بتانا آپ نے اس سے پہلے بتائیں مجھے کسی آپ کے صحافیوں نے کئی دکھائیں ہارون سراج یہاں پہ نہیں مگر دنیا کے انٹرنیشنل اداروں پہ بھی رپورٹنگ بھی ہے میں اپریشیئر کر رہا ہوں جواب کے بھی گورنمنٹ دے وہاں ترجمان دے لیکن یہاں انہوں نے مراد سعید کی بات کی مراد سعید کو یہی لوگ ووٹ دے کر لائیں اگر وہ پچھلے دور میں اگر نہیں نہیں اگر وہ پچھلے دور میں ان کو نہیں مل رہا تھا یہ تصویروں پہ گزارہ کر رہے تھے تو میدان میں تو پھر ان کے پاس آیا پھر انہیں عوام کے پاس آیا پھر انہیں لوگوں کے پاس آیا پھر انہوں نے ہزاروں کے تعداد میں آپ اس چیز کو ماننے سے انکاری ہیں مگر آپ سیاست نہ کرے آپ اس چیز کو بانیں ہیں کہ یہ وزیرالہ کی ناکامی ہے جہاں مسائل ہیں ہماری پارٹی ہم غلام نہیں ہم دکٹیٹرز نہیں نہ ہم دوسری پارٹیوں کی طرح جو جھوٹ پہ جھوٹ بولے اور ایک جھوٹ کے لئے سو جھوٹ اور بولے تو جو ایشو مسائل ہے وہاں پہ اگر کیپی گورنمنٹ اس کو اس طریقے سے نہیں ہنڈل کر رہی تو ہم خود بھی ان سے لڑیں گے ہم خود بھی یہ آواز اٹھائیں گے ہم خود بھی ان کے خلاف آج بھی آپ پہ اٹھانے چاہئے کہ جی تبدیلی سرکار رفیق بھٹو صاحب یہ تو تہہے کہ کہتے ہیں کہ جی سوات میں کم سے کم آج لوگ بولتے ہیں ماضی میں اگر دیکھا جائے تو لوگ نہیں بولتے ہیں مگر صوفی محمد سے لے کے اور بین ازیر بھٹو کی وہ تقریر یاد ہے کہ جب ہم اقتدار میں آئیں گے پاکستان کا پرچم لہرائیں گے اور اس کی سزا بھی ملی بین ازیر بھٹو کو بھٹو کاندان کو مگر صاحب آج جو یہ سوات کے مناظر ہیں تو یہ مو چڑھاتے ہوئے ثبوت نہیں ہیں دیکھیں آتاب صاحب سوات یوں سمجھیں کہ میں نے سوات کو بڑی تفصیل سے دیکھا ہے بلکل اور بڑا مشاہدہ کیا ہے اور سوات کی گلیوں سے وہاں کی جاغرافی سے وہاں کی لوگوں سے میں بڑا واقف ہوں سوات کی اس وقت یہ حالات ہیں یہ کریڈٹ پی ٹی آئی کو جاتا ہے کہ وہاں انہوں نے فوج کی جو چوکیا تھی جو لوگوں کی مقامی لوگوں کی تذریر کرتے وہ تو ختم کی وہ کریڈٹ ان کے حق میں جاتا ہے وہ جانا بھی چاہیے لیکن جہاں انفرا اسٹریکچر اور پبلک آہ یوٹیلیٹی کا تعلق کہ وہاں پی ٹی آئی بلکل مجھے ناکام ترین نظر نظر آتی ہے دریائے سوات میں اگر کوئی فسل کر ابھی حال میں بیرین کا اسسسٹنٹ کمشنر فسل کر وہ تھا اس کے لئے کوئی فسریٹ کی وہاں سا اولت نہیں تھی آپ مالاکن کی پہاڑے سے جب نیچے اترتے ہیں بٹا کھیل اور چکدرہ سے آپ دیر جائیں اب چکدرہ سے سوات مہنگورہ کی طرف جائیں کالام کی طرف جائیں تو آپ کو اسفتال بالکل خالی ملیں گے وہاں پبلک یوٹیلیٹی کی کوئی نام چیز نہیں ہے بنیر کے حالات سے آپ واقف ہیں وہاں آسپیٹل تو ہیں برائے نام تنخواہ ڈاکٹرس لیتے ہیں آتے نہیں لیکن آتے نہیں وہاں پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے دوائیاں نہیں ہیں مگر مگر یہ جو آپ ابھی سعودو شریف جو کہ اپنا ان کے جو خان تھے جو پرس تھے اس کا ہیڈکوارٹر ہوا کرتا تھا مالاکنٹ کا اور سوات کا انیس سو چالیس سے کام ہے یہ رونیش ہے کہ رفیق صاحب یہ این پی کے دور کی بات کر رہے ہیں میں ابھی ابھی دو مہینے پہلے کی بات کر رہا ہوں اور چلیں بھٹو صاحب کو چھوڑ دیں مگر ویجل جو ہے میں نے وہ ابھی دکھائیں سوات کے سوات کی خیبر پختونخہ کے وزیراعلا کے اپنے ابائی گاؤں کے جو ہے یہ صورتحال ہے بھٹو صاحب این پی کے دور کی بات نہیں کریں ابھی کی بات کریں نجوی آلم صاحب ہیں پاکستان پپس پارٹی سے تعلق ہے محمود خان صاحب مٹا سے تعلق رکھتے ہیں ان کا اپنا جو گاؤں ہے اس مٹا کے اسپتال کی آپ حالت دیکھیں اس روڈ تو اچھا انہوں نے بنا دیا لیکن سرویسز بھی یہ ابھی کی بات کریں ان کو بتائیں کہ میں ابھی کی بات کروں نجوی آلم صاحب بہت شکریہ وقت نکالا آپ نے میرے پروگرام کے لیے ایک طرف دوسری آج ہم یقین نہیں پورا لگ ایسے رہا کہ پروگرام ہم نے سواد پہ بات کر رہے ہیں خیبر پکتوں خواہ کے وزیراعلا کے اپنے ابائی شہر میں بنیادی سہولتیں نہیں ہیں ہاسپیٹل کے حالات ہم نے دکھائے کہ وہاں پر ایسی جی مشین نہیں ہے الٹرا سون مشین یعنی بنیادی جو سہولتیں ہونی چاہیئے وہ نہ ہونے کی برابر ہیں تو تیہے کے سر وقتن وقتن تحریک انصاف کے رحمہ تنقید کرتے ہیں وزیراعلا سندھ کے ابائی گاؤں سیون شریف پر کہ جی وہاں پر بلاسٹ ہو گیا اور اتنے جانوں کا نقصان ہو گیا وہاں پر سہولتیں موجود نہیں تھی تو آج پھر یہی صورتحال اس سے بھی بتر کہہ سکتے ہیں کہ کیپی کے وزیراعلا کے اپنے ابائی گاؤں کی ہے میں آپ کو بڑے مزے کی بات مغیری صاحب با خدا میں کلام نہیں جا سکا میں جانا چاہتا تھا انہوں نے کہا جی روڈ اس قابل نہیں ہے کہ آپ کلام چلے اس وقت کوئی بارشوں کے سیزن نہیں چل رہے تھے کوئی ایسا نہیں تھا میں کلام نہیں جا سکا سیدو شریف مجھے ہوتل میں پہنچنے کے لیے سرینہ ہوتل مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں صرف کسی پہاڑی پچاڑ رہا ہوں روڈوں کی یہ عالم تھی یہ تو میں نے اپنے اس سیلیکشن کے فوراں بات سواد کی میں نے روڈوں کا خود جو مین روڈ ہیں میں گلیوں کی بات نہیں کر رہا میں مین آرٹریز کی بات کر رہا ہوں کہ میں خود یہ دیکھ کہ اپنی آنکھوں سے کسی اور کے کہنے پر نہیں کہہ رہا میں نے خود دیکھ کے آیا ہوں جو وہاں کی مین آرٹریز کی کیا حالت تھی یہ تو ان کے عالم ہے انہوں نے اپنے دور میں یہ کہتے ہیں جی ہم نے بڑی کرپشن روک لی دیکھیں کرپشن روک او بھائی آپ نے اپنا جو فن تھا ڈویلپمنٹ وہ آپ خرچ نہیں کر سکے وہ آپ نے صوبے کے ساتھ ظلم کیا جو آپ کو لیپس ہو گیا صحیح ہے مگر وہ کہتے ہیں کہ ہم ایم پی ایم پی کو نہیں دیں گے نا سر کرپشن ہوتی ہے آپ یہ جرم ہے دیکھیں یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے پیسے خرچ نہیں کیا کرپشن نہیں ہوئی آپ تو یہ تھا کہ آپ اس پیسے کو خرچ کرتے اور اس میں کرپشن ہوتی تھا آپ تو وہ نہیں کر پائے وہ اپنا آپ نے جو پینڈی کا بجٹ تھا ڈویلپمنٹ بجٹ تھا وہ لیپس کیا یہ آپ کی نائلی تھی جس کی سزا آپ کے پی کے لوگوں کو مل رہی تھی وہ پیسہ ان کا پیسہ تھا ان پر خرچ ہونا تھا یہ تو ان کی بوس کے عالم تھے اب لاہور یہ جو ان کا بس کا جو پروجیکٹ ہے میٹرو بس سے پشاور کا کے پی کے گا ٹھیک ہے وہ تم پتہ نہیں یہ مران خان صاحب اگلے دفعہ میں کریں گے شاید اس کو کمپلیٹ ہر مہینے بعد ایک ڈیڑھ دے دیتے ہیں لیکن کمپلیٹ نہیں ہوتا چلے سر جواب لے دیتے ہیں یہ کیا سعید آفریدی صاحب اگر ریسپونس کریں تو پھر میں وائنڈ ایپ کی طرف بھی جاؤں گا اور لوگوں سے بھی بات کرنی اگر آپ نجمی علم صاحب کو کر رہے ہیں نجمی علم صاحب کو بتاؤں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں یہ بالکل ٹیک کہہ رہے ہیں یہ کالام روڈ کی ذمہ دار آپ کے بھائی تھے جو الحمدللہ ابھی بھائی تھے نہیں بھائی ابھی بنے ہیں نون لیڈ کی کیونکہ وہ امیر مقام کے پاس اس کا ٹیکہ تھا اور وہ این ایچ اے کے پاس ہے وہ روڈ تو اس وجہ سے وہ کرپشن اور کانے پینے کی نظر ہو گیا اور اس کا یہ حالت بنا دی باقی اوہرحال آپ ہمیں تو چھوڑائیں اگر نہیں ہو رہا تھا وہ این ایچ اے وفاق کے پاس ہوتا ہے پچھلے دور کی بات کر رہا ہوں تو وہ ابھی وہ بھی ٹیک ہو جائے گا اس پہ کام شروع ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ سندھ کے گیارہ سال کا حساب آپ کو دینا پڑے گا جہاں پہ رمشاہ کے قاتل آج آزاد گم رہے جہاں پہ پچھلے ایک سال میں تین ہزار اسکول بند ہوئے تئیس ہزار اسکولوں میں بجلی نہیں ہے اکتالیس ہزار اسکولوں میں لائبریری نہیں ہے تر کے اندر چھے سو دس بچے مرے چھے سو دس اور پچھلے سال کی باتیں اور دو ہزار اٹارہ میں پچاس مرد اور خواتین نے خودکشیہ کی یہ اپنے ان حالات سے مجبور ہو کر اور یہاں پہ آپ جائے نا کراچی جیسے شہر کو گھٹرستان بنا دیا پینے کے پانی کے لئے لوگ ترس رہے تیسری باری ہے آپ کی وہ تو دیشتگردی کے متاثرت ہیں وہاں تو ریونیو نہیں ہے وہاں تو ہزار قسم کے مسائل ہے وہ پھر بھی کر رہے ہیں لیکن صورتحال اس کے برکت سے اور اس کا مو بولتا ثبوت یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاب کی پارٹی کے بھی کیسے نکل کر پورے ملک میں اقتدار آئی اور وفاق میں بھی آئی دو تین صوبہ میں بھی آئی اور آپ کی پارٹی پورے ملک سے سمیٹ کر چند عزلات تک سندھ کے اندر آئی لجبی علم صاحب یہ تو طے ہے کہ یہ تو پوری نورے جو ہے نا آپ کو پیپر پکڑا دیا چارشیٹ پکڑا دی اُلٹا جو ہے نا آپ کے اوپر کہ جی سواد میں چھے سو دس بچے مر گئے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں کراچی کو گھٹرستان بنا دیا پاکستان کو پتہ نہیں انہوں نے نیا پاکستان بنا دیا آپ نے گھٹرستان بنا دیا کیا یہ بات ہے سر یہ جو پاکستان بنانا جا رہے ہیں وہ تو نظر آ رہا ہے کہ آج کل سٹیٹمنٹ یہ دے رہا ہے کہ پاکستان میں فورن انویسمنٹ سیونٹی پرسنٹ آپ کے کئی چھوگوں میں کم ہوئی ہے یہ آپ کے اوپر انٹرنیشنل انویسٹرز کا عظم اعتماد ہے سوائے بھی پانک کے تھوڑے سے پیسے لاکر پاکستان نہیں چلے گا آپ نے تو انویسٹرز کا اعتماد ختم کرتی ہے پاکستان پر آپ کے سیٹمنٹ کے فگر دیں یہ میری پارٹی ہے کسی اور پارٹی نے نہیں دیئے کہ سیونٹی پرسنٹ آپ کا فورن انویسمنٹ کم ہوا ہے یہ اس کا کیا جواب چلیں چلیں اس پہ بھی جواب لیتے ہیں رفیق بھٹو صاحب رفیق بھٹو صاحب یہ تو تیہے کہ اب صورتحال یہ ہے کہ میں نے آج بات تو کرنی تھی میاں صاحب کے علاج کی مگر علاج پہ جب میں نے نظر ڈالی تو میں نے کہا سواد اور کیپی کے میں علاج کی یہ صورتحال ہے تو پنجاب کی کیا ہوگی سن کی کیا ہوگی اور یہ پاکستان طریقے انصاف چلا چلا کے وفاقی وزراء رہنما تھر پارکر سن اور پنجاب ملوچستان اور کیپی کے کے ایشیز پر تو بات کرتے ہیں مگر کیپی کے میں تو یہ صورتحال ہے سر آپ کی سامنے بلکل جی کیپی کے اس وقت بڑے چیلنجز ہیں کیپی کے گورنمنٹ کے ساتھ سر پانچ سال کے بعد بھی چیلنجز ہیں بلکل ان کو سب سے پہلے اب جو فاتح اے اے ایریا میں آیا ہے وہ بڑا چیلنجز ہے کہ وہاں کے معاشی آلات وہاں کی وہاں کا انفرائیسٹیکچر اور وہاں کی قبالی روایات کو یہ کیسے دوسرے کیپی کے ایریاز کے ساتھ کمپیر کرتے ہیں کیسے ان کی جو ہے ایکولٹی دوسرے جو اے ایریا پہلے ڈبلپڈ ہیں ان کے ساتھ کیسے یہ کر رہے ہیں یہ بڑا ان کے لئے چیلنجز ہے اس کے ساتھ ساتھ کیپی کے میں جو وزیراعالہ کیپی کے اپنے ابائی گاؤں میں اگر یہ صورتحال ہے تو اس کو نوٹسٹ لینا چاہیے اور اس پہ فوری طور پر جیسے آپ نے کہا ان کے گھر کے سامنے روڈ تو اچھی بن گے مگر ان کے مقامی یہ اپنے گاؤں کا آسپیڈل ہے وہاں ہی لوگ نہیں آتے علاج کرانے کے لئے وہاں اسکولنگ اور ہیلتھ وہ بڑا ان کے لئے تیسرا کمیونکیشن کیونکہ آپ جب اس طرف سوات اور دیر چترال اور یہ جو علاقے ہیں فارٹا کے جہاں سے یہ ان کے ریورس آ رہے ہیں ٹرشمے آ رہے ہیں ادھر جائیں گے تو وہاں جو پہاڑوں پہ لوگ رہے ہیں ان کی حالات زندگی بہت بہتر ہیں بلکل بلکل سعید آفریدی صاحب پھر اس بہتر حالات کو کیسے درست کریں گے یہ چیلنج تو ہے پانچ سال گزرنے کے باوجود آپ دس سال کا حساب لیتے ہیں پانچ سال کا حساب آپ کو بھی دینا پڑے گا کے پی کے وہ سوبہ تھا جس میں ففٹی پرسنٹ سے مور دن اسکولوں کو دیشتگردی نے دیشتگردوں نے مسمار کیا اڑایا بم بلاسٹوں سے اڑایا وہاں ہماری تو کے پی کے اندر نہ انہوں نے مسجد کو بخشا نہ اسپدال کو بخشا نہ شکول کو بخشا اس کے بہت جود بھی پانچ سال کا حساب ہم سے کیسے مانتے ہیں گیاری کے لبے لباب یہ نکلا پانچ سال کا حساب کیسے مانتے ہیں سوال یہ ہے تیس سیکردہ سر مجھے جلدی سوال ہاتھ مجھے سوال یہ ہے اس کے لئے کسی نے کہا ہے کہ نہ چھڑے نکاتے بعد بہار رہا لگ اپنی کجی اٹھ کے لیے ہم سجیئے ہم بیزار بیٹھے بہت سارا یہ ہے کہ جب یہ ان کی حکومت رہی ہے بھائی اور نہیں تو پوشن میں بھی یہ رہتے ہیں سارے ہی نہیں رہتے ہیں مگر وہ کہہ رہے ہیں تب ہی تو ہمیں کیپی کے دوبارہ الیکٹ کر کے بیجا لوگوں نے بھائی لوگوں کس نے کہا ہے یہ سیلیکٹڈ لوگ ہیں بھائی سیلیکٹڈ لوگ ہیں سیلیکٹڈ لوگ چلے اسی نکتے پہ آج پروگرام ختم کرتے ہیں کاش ایک اسپطال بناتے آج نواز شریف صاحب اپنے علاج تو کرتے اس کی انظر بہت شکریہ زہر انساری صاحب سعید آفرید صاحب رفیق بٹو صاحب آران صاحب سب کا شکریہ تائے ہے کہ اس نکتے پہ آج پروگرام ختم کرتے ہیں کہ پاکستان پپس پارٹی پاکستان طریق انصار پاکستان مسلمی قنون یہی کہتی ہے کہ اب تائے ہے کہ یہ سیلیکٹڈ لوگوں سے یہی توقع رکھ سکتے ہیں آپ تاب مویر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ